السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دوستو منظور علی خان نے اپنے پروگرام میں جب نحال حاشمی کو شہباز شریف کا پرانا کلپ دکھایا تو نحال حاشمی کے ہوش ہو گئے اور نہا حاشمی کی بولتی بند ہو گئی منظور علی خان نے اپنی صحافت کا حق ادا کر دیا ہے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکراب ضرور کر دیجئے گا تاکہ اندہ بھی آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں چلیے بنا وقت زائے کیے ویڈیو دیکھتے ہیں میں اگر آپ کو نہیں معلوم نہ تو میں اپنے پروگرام میں پھر کارٹون چلا لے دا ہوں سندھ گورنمنٹ کی وہ زمینے تھی ہاریوں کی زمینے تھی آچھا عام لوگوں کی زمینے تھی لوگوں نے آکے انویسمنٹ کیا ملک ریاض صاحب نے کہاں سے انویسمنٹ کیا ملک ریاض صاحب نے جو انویسمنٹ انگلینڈ میں کی تھی اس کو فائن ہوا اور وہ ایک سو نبے ملین پاؤنڈ جو آئے وہ امنان خان صاحب نے بڑی محبت سے ان کے اکاؤنٹ میں واپس کر دی ہے آچھا اور یہ فائی فور سکسٹی ہی اتر بھائی اس پہ اگری نہیں کریں گے یہ کوئی کسی کو زمین مطمئن ہی دیتا ہے القادر ٹرسٹ کے لیے اور اس پہ ٹرسٹ ہی کون ہے بڑی مددار میں یہ اوپن شٹ کیس ہے میں وکیل ہوں شباز شریف صاحب یہ سوری ان کا ملک ریاض صاحب اللہ اوپن شٹ کیس ہے کوئی پرابلم ہی نہیں آئیے آکے بتا دے نا کہ گفت کر دیا محبت میں دے دیا القادر ٹرسٹ کو اگر کوئی تیمینڈ تو ہوگی رائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ حکومت کس کی تھی جب یہ زمین دی گئی تھی سندھ گرفٹ کے جانب سے حکومت کون سی جماعت کی تھی وہاں ہماری اتحادیوں کی حکومت تھی مراد علی شاہ صاحب کے مراد علی شاہ صاحب وزیرالہ تھے مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب کس جماعت سے مسلمی کاف سے ہیں نہیں نہیں تحادی جماعت سے ہیں ہمارے کیا نام ہے ہمارے جماعت کا نام کیا ہے پاکستان کوئی تھی جماعت کی حکومت تھی پاکستان کوئی رہی ہے پاکستان پیپلز کارٹی کہہ دیا آپ زیادہ تنگ نہ کریں بگر انہوں نے پھر اس کا ڈیل بن گیا فور ہنڈیڈ ان سکسٹی بلین جو کہ آنا چاہی سندھ کے غریب لوگوں میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہتا ہوں ناظرین میں نے الیکشن سے دو دن پہلے شباز شریف صاحب کا انٹیو کیا تھا اور اس میں میں نے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے سوال کیا تھا اس سوال کا کیا جواب دیا تھا انہوں نے ذرا سنی ہے کہ کیا فرمارے ملک ریاض صاحب کا بھی نام آتا ہے یوں تینک وہ بھی بینفیشری ہیں اس کے یا نام سامنے آئیں شباز صاحب نام تو لے دیں ملک ریاض کا ملک ریاض کا نام آپ نے لیٹس لوکر کامرہ اینڈ سے آج سے شریف خاندان یا نون لیگ کا ملک ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہوگا بیزنس ٹرانزیکشن ہونا اس کا کرپسن سے کیا تعلق ہے بیزنس ٹرانزیکشن ہونا اس کا کرپسن سے کیا تعلق ہے نیال صاحب آپ بلا وجہ وہ دیکھیں ملک ریاض صاحب نے لندن میں ایک ہی بڑا مہنگا گھر خریدہ تھا اور وہ گھر انہوں نے کس سے خریدہ تھا حسن نواز صاحب سے خریدہ تھا اور وہ جنرین پرانسیکشن اسی لیے یکے کی نیچسل کرائی انواز ایجنسی نے ان کی بات تو سن لے جب بھی کوئی بڑا ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو چاہیں وہ نون لیگ ہو جھا پاکشان طریقے صاحب وہ ہسٹری ہم نے دیکھی ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جناب مجھے پولٹیکل ڈیٹمائزیشن کا نشانہ بن رہا ہوں یہ اس وقت سے سب کچھ ہو رہا ہے کوئی بھی بڑا مگر مچو ہے وہ کبھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایکچلی یہ انتصاب ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو سارا کیس ہے یہ کیس ہی بڑا مزائکہ خیص کسب کا کیس ہے اگر اس میں کچھ ہوتا تو اتنے پاپڑ نہ پیلنے پڑتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جوب کر رہے ہیں یہ حکومت جو کر رہی ہے اس کے بعد آپ پوری دنیا سے جو انویسٹر پاکستان پر لینے کی بات کر رہی کون سا انویسٹر آ کے یہاں پر اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا بیریا ٹاؤن سے اس کے اس کا کیا تعلق ہے اگر وہ کوئی کیس ہے وہ کوئی زمین ہے وہ کیا پوری سوسائٹی جو بتایا جا رہے ہیں کراچی میں بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں لیکن جب میاں صاحب کے اپنے بھائی کی حکومت تھی تو وہ پاکستان نہیں آتے تھے کیا اس وقت عدالتیں آزاد نہیں تھی وہ کس تبدیلی کا انتظار کرتے رہے کہ وہ تبدیلی ہو جائے عدالتوں میں تو میں بھی رہا ہوں گا تو یہاں پر کیا چیز کتنی آزاد ہے وہ ہمیں پتا ہے لیکن میرے خیال میں اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوتی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو جب یہ کیس شروع ہوا تو تب وہاں سے بنیاد اس کی پڑھتی نا آج اچانک ایسا کیا ہو گیا کیونکہ آپ کو عمران خان کو اور کسی کیس میں کوئی مٹنس نہیں مل رہا تو اب آپ ملک ریاض صاحب کے اوپر دباو ڈال رہے ہیں یہ وہ بیانی ہے جو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر دباو ڈالا جا رہا ہے اور بظاہر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر یہ انہوں نے کوئی ایسا crime کیا تھا تو یہ تو معاملہ شروع ہی دو سال پہلے ہونا چاہیئے تھا سب سے پہلے ان کے جب پہ یہ ان کے آفیس پہ چھاپا پڑنا چاہیئے تھا پہلے تو کوئی ایسا صورتحال نہیں تھی تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نا کہیں اس میں politics بھی ہے بڑا very unfortunate کہ ایک ایسے حالات میں جب پہلے کوئی انویسٹر یہاں پہ نہیں آتا ہم مقامی انویسٹرز کے ساتھ کیا کرنا تو رائے ساکیب صاحب یہ اگر یہ والا بدہ اٹھا لیا جائے کہ جناب وہ انویسٹرز ڈسکریج ہو جائے گا ملک ریاض صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے تو اس طرح پر زرداری صاحب کے منی رانڈنگ کے کیسز تھے اس کے اندر بھی تانے بانے جو ہے بہت سے بڑے بڑے انویسٹرز کے ساتھ شکر ملتے تھے ہمیں لوگوں کے نام نہیں لنا چاہتا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ان کے ساتھ شریک ملزم تھا ان کے کیسز کے اندر تو پھر اس طرح پاکستان کے کسی بھی بڑے انویسٹرز کو ہاتھ تو نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ جناب آئندہ کوئی انویسٹر نہیں آئے گا پاکستان میں بہت شکریہ منصور صاحب میں نے آج یہ ایک آڈیو سنی ہے ہمارے ایک سینئر جنرلیسٹ آم کے بلوگ میں ایک آڈیو لگی تھی ملک ریاض صاحب اور ملک ریاض صاحب ہی کچھ آپ کی طرح اشارے کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی طرف کہ اگر میں لو زیادہ تنگ کرن گئے تھے پھر میں سارا کچھ ریکارڈ کر کے رکھ دیتا ہے سیکنڈی اس میں ایک چیز اس کے اوپر ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ چھاپا ٹویٹ کے دو دن بعد کیوں پڑ رہا ہے کتنا پرانا کیس ہے یار انویسٹیگیشن پہلے بھی چل رہی ہے اور اگر آپ کو کچھ دے کہ آپ کو تاہر کچھ ابھی فردر میں دوکمنٹیشن چاہیے تو آپ پہلے ہی سارا کچھ ہی ریٹریف کر لیتے جیسی ٹویٹ آتا ہے اس کے دو دن کے بعد آپ چھپا مار دیتے ہو آپ تو خود ملک ریاض صاحب کو نیریٹیو بنانے کے قابل کر رہے ہو آپ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہو کہ اب آپ کی نیریٹیو بنانے کے آپ کو بکتمائز کیا جا رہا ہے یا آپ کو کئی پر پیادہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ پیادہ نہیں بن رہے ہو یہ ہی پرانا کیس چاہیے